السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بزرگو دوستو یہ ہمارا اسلاح معشارہ کا تیرہ سو چودہ ہوا سبق ہے محترم دوستو حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی کے یوٹیوب چینل کو کیوں ریمو کیا گیا اس کے تعلق سے خود حضرت مولانا نے اپنے ٹویٹر کے اوفیشل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کر کے اس کی جانکاری دی ہے اب ہم حضرت مولانا کی جو وضاحت ہے اور جو جانکاری ہے اس کو اور وہ میسیج جو پچھلے دو دنوں سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے دونوں کو ایک دوسرے سے کمپیر کریں گے اور الفاظ کے توازن پر بات کریں گے کہ حضرت مولانا نے کتنے نپے تلے انداز میں جو حقیقت تھی اس کو بیان کر دیا اور وہی دوسری طرف سوشل میڈیا میں جو میسیج چلایا جا رہا تھا اس میں کس قسم کا جھوٹ بہتان اور ایسے الفاظ استعمال کیے گئے تھے اس میسیج کو بنانے والے اور چلانے والے پر گورنمنٹ لیگلی کاروائی کر سکتی ہے چلیے ہم ان دونوں میسیج کو کمپیر کرتے ہیں تو دھیان توجہ کے ساتھ میں یہ میں آپ کو آج بہت ٹیکنیکل چیزیں بتانے والا ہوں انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو بہت کام آئے گی چلو حضرت مولانا سجد صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ کیا ہے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے حضرت مولانا فرما رہے ہیں کہ پندرہ فیبر وری دو ہزار اکیس کو شام میں چار بجے حضرت مولانا کے چینل کو کسی نے ہیک کیا اس کا نام بدل دیا اس پہ کچھ ایسی چیزیں اپلوڈ کیا جو یوٹیوب کی جو کمیونٹی گائیڈ لائنز ہے اس کا وائلیشن کرتی تھی جس کی وجہ سے یوٹیوب نے حضرت مولانا کے چینل کو ریمو کر دیا یہ حضرت مولانا کی طرف سے وضاحت ہے اب ہم آتے ہیں اس میسیج کی طرف جس میسیج کے اندر یعنی ابھی حضرت مولانا کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آئی اس سے پہلے ہی لوگوں نے دل سے گھڑ گھڑ کے سوشل میڈیا پر میسیج چلانا شروع کر دیا اور اس میں الفاظ کیا استعمال کیا اب وہ آپ سنیے افسوسناک خبر حکومت ہند نے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت براکاتہم العالیہ کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے آج ان کے کسان احتجاج میں بیان کے بعد ان کا اوفیشل یوٹیوب چینل بن کر دیا ہے اب یہ جو الفاظ ہے اس میں جھوڑ بھی ہے مکاری بھی ہے غیبت بھی ہے بہتان بھی ہے اور وہ الفاظ ہے میسیج لکھنے والے اور اس کو فارورٹ کرنے والوں کے اوپر گورنمنٹ کبھی بھی لیگلی کاروائی کر سکتی ہے اس میں پہلا جملہ حکومت ہند نے جبکہ حضرت مولانا نے جو اپنا ٹویٹ کیا ہے اس میں حکومت ہند کا کہیں پہ بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے کہیں پہ بھی کوئی ذکر نہیں ہے اور نہیں حکومت ہند کی طرف سے اس طریقے کا اوفیشل کوئی بیان آیا ہے کہ ہم نے اس طریقے کی کوئی کاروائی کی ہے یا کسی کے یوٹیوب چینل کو ہم نے بند کیا ہے کیوں کہ دیکھو اب میں آپ کو بتاتا ہوں بھارت کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل نمبر جو فیفٹین ہے اس میں فریڈم آف اسپیچ یعنی بات کرنی کی جو آزادی ہے وہ پوری طرح سے آپ کو ملی ہوئی ہے اگر آپ اگر آپ کوئی انٹی نیشنل ایکٹیویٹی نہیں کرتے ہیں یا انٹی نیشنل کوئی بات نہیں بولتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ہر طرح کی بات کرنے کا پوری طرح سے آزادی ہے فریڈم ہے آپ جو چاہے اگر آپ وقت کی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہو وقت کی حکومت کے خلاف کوئی بیان دے رہے ہو وقت کی حکومت کی پولیسیز کو آپ مخالفت کر رہے ہو کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے یوٹیوب کے اوپر یہ ایک چینل نہیں ہے سیکڑو چینل ہے جو لوگ صبح سے لے کے شام تک گورمنٹ کے پولیسیز کی دھجیاں اڑاتے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں جیسے دھرو راتی ہے ملینوں میں اس کے فالوورز ہیں اور بندہ سوہ بندہ جو ہے ایک ایک پولیسی کی مخالفت پورے ڈیٹیلز کے ساتھ میں اور پورے ایویڈنس کے ساتھ میں کرتا ہے آج تک اس کے چینل کو دھکا نہیں لگا آکاج بینر جی کومیڈی کر کر کے وہ تو پورے گورمنٹ کی پولیسیز کا اس طریقے سے مزاق اڑاتا ہے آج تک اس کے چینل کو دھکا نہیں لگا سندیب شرمہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اور بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے ان کے علاوہ جیسے دی وائر وغیرہ وغیرہ ایسے کچھ پرائیویٹ چینلز بھی ہے لیکن کبھی ان کے چینلز کے اگینس میں اس طریقے کا ایکشن نہیں لیا گیا اس لیے کہ یہ گورمنٹ کا کام ہی نہیں ہے یہ فریڈم آف اسپیچ ہے آپ جو ہے اپنے فریڈم کا استعمال کر رہے ہو اس طریقے کا گورمنٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر لینا دینا ہی ہوتا تھا تو دھروڑ آٹی آکاج بینر جی سندیب شرمہ دی وائر اور دوسرے بہت سارے جو یوٹیوب چینل سے وہ کبھی کے بند کر دیے جاتے تھے لیکن پرابلم ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کی ہم کو کوئی معلومات نہیں ہے کچھ ہم کو اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے اب حضرت مولانا سندو بارڈر پہ پہنچے نہیں پہنچے کہ بس لوگوں نے جو ہے میسیج چلانا شروع کر دیا حکومت ہند نے تو اب جن لوگوں نے حکومت ہند کو اس طریقے سے بلیم کیا ہے اور گورمنٹ کے بارے میں اس طریقے کا غلط اور جھوٹا میسیج جنہوں نے ٹائپ کیا ہے اور اس کو چلا رہے ہیں گورمنٹ اس کی پوری تحقیقات کر کے کہ یہ میسیج کس نے ٹائپ کیا ہے سب سے پہلے اس کی شروعات کہاں کیونکہ آج کل جو تیکنیکل الگوریدم ہوتا ہے وہ اتنا یعنی اتنا وہ فاسٹ ہوتا ہے کوئیک ہوتا ہے یہ کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے اور کون کون لوگ اس طریقے کے میسیج کو فاروٹ کر رہے ہیں آپ کی محبت میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کے بعد میں یوٹیوب کو فیس بوک کو واتس اپ کو اس پہ جو میسیجز وغیرہ آپ پوسٹ کرتے ہیں اس میں آپ احتیاط برتے ہیں میں کوئی گورمنٹ کا ایجنٹ نہیں ہوں یا گورمنٹ کا میں کوئی اوفیشل پرسن نہیں ہوں جو میں آپ کو اس طریقے کی ٹیکنیکل معلومات دے رہا ہوں بلکہ میں آپ کو چوکنہ کر رہا ہوں مجھے پتا ہے واتس اپ کے اوپر یہ جو الفاظ ہوتے ہیں آپ مو سے بول رہے ہیں کسی انسان کے آمنے سامنے اس کو آپ نے پچاس باتیں بول دیئے وہ ایویڈنس نہیں بنتی ہے یاد رکھو میرا سینٹینس میرا جملہ آپ نے کسی کے مو پہ سامنے آمنے سامنے کھڑے رہ کے کسی کو کچھ نہ کتنا بھی کچھ بھی بول دیئے وہ ایویڈنس نہیں ہے لیکن اگر اسی انسان کو واتس اپ کے اوپر آپ اس طریقے سے کچھ الفاظ ٹائپ کر کے تیرے کو توڑ دیں گے پھوڑ دیں گے تیرے کو تو بجا دالیں گے تیرے کو تو دفن کر دیں گے تیرا تو ایسا کر دیں گے وہ ایسا کر دیں گے اور اس کو آپ نے دس بارہ ہیرو گری کے چکر میں بہت سارے لوگ رہتے ویچاروں کو جو ہے بواسیر پائلز جو ہوتا ہے نا بواسیر ان کو بواسیر ہوتا ہے ہیرو بننے کا ایک آدھے گروپ کی اندر وہ ہے سب کے سامنے ہیرو بننے کے لیے لوگوں نے اس کی پیٹ تھپتا پانا چاہیے ہیرو بننے کے چکر میں ٹائپ کر کے دال دیئے گروپ میں ویسے الفاس ارے توڑ دیں گے پھوڑ دیں گے سالہ اس کو تو دفن کر دیں گے اس کو تو ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے وہی جملے ایویڈنس بن چکے ہیں کیوں ساتھ میں آپ کا موبائل نمبر جوڑ گیا نا اس کے آپ کا موبائل نمبر جوڑ گیا ہے آپ صرف وہ سکرین شاٹ لے کر کسی نے اگر کمپلین کر دیا وہ ایک کمپلین کے اوپر آپ کچھ نہیں بول سکتے وہاں پہ کیوں موبائل نمبر آپ کا ہے کس کے نام کا آئی ہے موبائل نمبر فلانے انسان کے نام کا نمبر ہے جس نے اس طریقے کا میسیج کر کے پورے گروپ والوں کو لڑائی پہ بھڑکانے کسی کے خلاف بھڑکانے کا کام کیا اب پانچ قلم ایسے انسان کے اگینس میں لگیں گی لوگوں کو بھڑکانا دوسرے کو دھونس دینا اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دینا مڈر کا اٹیمٹ کرنا اس طریقے کی بہت ساری قلمیں اس کے اندر لگتی ہے ہیرو گری کے چکر میں بواسیر میں نے بولا نا پائلز بہت بہت شوق ہیرو بننے کا تو گروپ میں اس طریقے کے میسیجز ڈال رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں نہیں نہیں میں تو بہت ہیرو یعنی کیا میری تعریف ہو رہی ہوں گی گروپ کے اندر سارے لوگ بول رہے ہوں گے واقعی میں یار اس گروپ کے اندر بھی ایک شیر موجود ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے اس کا وہ ایک اسکرین شاٹ شیر کا حال وہ خرج اٹھ لے کتے نہیں گیا گلی محلے کے اندر آپ نے دیکھے ہوں گے سردی کے دنوں میں اس سے بتر کرنے کے لیے کافی ہے صرف ایک اسکرین شاٹ اور اس کے ساتھ میں بس ایک کمپلین سمجھ میں آئی میری بات تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا الفاظ بہت خطرناک چاہے آپ فیس بک پہ پوسٹ کر رہے ہو چاہے آپ واتس اپ پہ کسی کو میسیج کر رہے ہو یہ ایویڈینس ہے یہ پروف ہے کہ آپ نے اس طریقے کے الفاظ آپ نے زبانی بولے آمنے سامنے دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں پچاس باتیں اس کو بول دیئے وہ ایویڈینس نہیں بنا وہ باتیں ہوا میں اڑکے چلی گئی لیکن یہاں پہ ٹائپنگ میں ہے رائٹنگ میں ہے آپ کے اپنے الفاظ کے اندر ہے اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہے آپ کے الفاظ آپ کو کہاں پہ لے کر جا سکتے ہیں اس کے لئے محترم دوستو جب بھی آپ کسی کو ایس ایم ایس کر رہے ہو جب بھی آپ کسی کو واتس اپ پہ میسیج کر رہے ہو آپ نے جو ہے نا اگر کوئی چار قدم آگے کا سوچ رہا ہے تو آپ نے سولہ قدم آگے کا سوچنا چاہیے کہ میں نے اگر یہ لکھا تو اس سے میرے اوپر کیا لیگلی کاروائی ہو سکتی ہے یا میں نے اگر یہ ٹائپ کر کے سامنے والے کو میسیج کیا تو اس کا کیا ایفیکٹ اور اثر پڑ سکتا ہے یہ ایک جملہ صرف کہ حکومت ہند نے حضرت مولانا کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے حضرت مولانا کے خلاف کیا پروف ہے آپ کے پاس میں حکومت ہند نے آپ نے مطلب حکومت پہ بلیم کیا اب حکومت ہند جو ہے جس نے اس طریقے کا میسیج بنایا کبھی بھی کاروائی کر سکتی اس کے اگینس میں ہو نہرے بھائی تو تُو نے حکومت کو بلیم کیا تیرے پاس پروف کیا ہے پروف حکومت کا کوئی بندہ آیا تھا تیرے پاس میں گورنمنٹ کے کسی پرسن نے تجھے کوئی لیٹر دے کے بولا تھا کہ ہاں ہم نے کاروائی کیا یا گورنمنٹ نے آفیشلی جو ہے اپنے ٹویٹر کے اوپر یا اپنے جو ہے نیوز چینل کے اوپر کہیں پہ جا کے یہ اعلان کیا کہ ہاں گورنمنٹ نے اس طریقے کی کاروائی کی ہے دل سے گھڑکے دل سے گھڑکے مسلمان جو آج جو ہے نا یہ مسلمانوں کی جو بربادی ہے بربادی میں ہمیشہ جو بولتے رہتا ہوں نا کہ آج جو ہے غیبت چغلیاں بہتان جھوٹ مکاری اور اس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر بہتان تحمتے لگانا جتنا مسلمانوں میں عام ہیں اور مسلمانوں میں بھی وہ لوگ جن کے جبے زمینوں کو رگڑے مار رہے ہیں انہوں نے اس کو مذاکرے کا نام دے دی انہیں نیوزاکرہ کر رہے ہیں لوگوں پہ تحمتے لگاؤ بہتان لگاؤ جھوٹ بولو غیبتے کرو اور اس کو مذاکرے کا نام دے دو بغیر کوئی پروف کے بغیر کوئی ایویڈنس کے ان کے پاس میں کچھ نہیں ہے بس اسی طریقے سے جیسے یہ جملہ انہوں نے گھڑ دیا کہ حکومت ہند نے جبکہ جس انسان کا چینل جو ہے بند ہو چکا ہے اس نے اس طریقے کے الفاظ استعمال نہیں کیا بلکہ اس نے صاف طور پر یہ کہا کہ پندرہ فیوروری کو چار بجے میرے چینل کو کسی نے حیک کر لیا کس نے حیک کیا اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے وہ حیک کرنے والا کون ہے یہ خود اس کو بھی معلوم نہیں ہے کیونکہ اس طریقے سے جو چینل حیک ہونا ہے عام بات ہے یہ یوٹیوب کے اندر اور اگر چینل آپ کا حیک ہو گیا ہے اس کو ریکاور کرنے کا بھی طریقہ ہے بڑی آسانی کے ساتھ میں وہ ریکاور ہو سکتا ہے خیر اس پہ میں پھر کبھی بات کروں گا لیکن چینل حیک ہونا یوٹیوب میں بہت سارے لوگوں کے چینل اس طریقے سے حیک ہوتے ہیں اس کو بعد میں ریکاور بھی کر سکتے ہیں لیکن جس بندے کا چینل حیک ہوا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ حکومت ہند نے اس طریقے سے میرے خلاف میں کاروائی کی اور میرا چینل بن کر دیا لیکن بولتے نہیں کہ بھگونا تھنڈا اور چمچہ گرم سیم مثال یہاں پہ یہ یہ جتنے چمچے ہیں انہوں نے ہی سوشل میڈیا پہ ہنگامہ مچا کے رکھ دیا ہوا ہے کوئی حکومت کو بلیم کر رہا ہے کوئی پتہ نہیں کس کو بلیم کر رہا ہے جبکہ حکومت اگر چاہے تو ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کوئی پروف نہیں ہے بغیر اس کے اس طریقے کے میسیجز وغیرہ چلانے والے ہیں خلاف ان کے جو ہے لیگل کاروائی کر سکتی ہے ایک بات یاد رکھو کبھی بھی اپنے الفاظ بہت زیادہ نپے تلے ہوئے ہونا چاہیے اسی لئے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے میں جب بھی کبھی ہمارے پردھان منطری جی کا نام لیتا ہوں تو ماننیے پردھان منطری جی ماننیے میں شروع میں لگاتا ہوں ہمارے گرہ منطری صاحب کا جب بھی میں نام لیتا ہوں ماننیے گرہ منطری جی کیوں کیونکہ فیلحال ہوا ہمارے پی ایم ہے فیلحال ہوا ہمارے گرہ منطری ہے تو آپ نے پورے عدب سے ان کا لام لینا ضروری ہے یہ آپ کا مذہب بھی آپ کو سکھاتا ہے آپ کے بڑے بھی آپ کو سکھاتے ہیں آپ کے بزرگوں نے بھی آپ کو اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ جس ملک میں رہتے ہو اس کے قائد قانون کا پورا عدب احترام لحاظ رکھو اس لئے تھوڑا چوکن نہ رہو چوکن نہ ہیرو گری مس سمجھو اس کو کہ میں نے واتس اپ پہ میسیج ڈال دیا گروپوں میں میسیج ڈال دیا بہت بڑا ہیرو بن گیا میں ہیرو گری مس سمجھو ہیرو گری بہت خطرناک چیز ہے یہ واتس اپ بہت خطرناک چیز ہے یہ جو سوشل میڈیا ہے ایک جملہ آپ کا ایک جملہ جیسے وہ پریہ اس کی کیا نہ میں کہوں کہو بینگلور بینگلور کی جو لڑکی ہے وہ خالیٹ ٹویٹر کے اوپر ایک ٹویٹ نے اس کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا ایک ٹویٹ نے خری چند الفاظ کا جو ٹویٹ تھا اس کا جو اس نے جس طریقے سے یہ کیا اور بہت سارے لوگ ہیں ایسے ٹویٹ کرنے والے اور اس طریقے سے جو ہے کاروائی کرنے والے ان پہ جو کاروائی کی گئی وہ کس لیے کی گئی کیونکہ وہ الفاظ جو ہے وہ انٹی نیشن میں جا رہے تھے تو یہ اس طریقے جو جملے ہے جس کے بارے میں اپنے پاس نالیج نہیں ہے اپنے پاس یہ نہیں ہے اس کو معمولی نہ سمجھو کہ جو دل میں آرہا ہسی مزاک کی بات الگ ہے لطیفے ڈالو جوکس ڈالو انفورمیشن معلومات کی باتیں آپ فیس بک پہ شیئر کرو جیسے ہم روزانہ سبق بھیجتے ہیں اس طریقے کا سبق بھیجو کوئی کچھ نہیں بولیں گے لیکن گھڑ کے اس طریقے سے جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے اور اپنے دل سے گھڑ دالے ٹھوک دالے کہ اس طریقے سے ان کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے اور کسان احتجاج میں بیان کے بعد کس نے بولا آپ کو یہ بات دے اللہ حفاظت فرمائے دیکھو میں پہلے بھی بولا ہوں میں گورنمنٹ کا ایجنٹ نہیں ہوں لیکن میں آپ کا ہمدرد ہوں اس لئے میں آپ کی آنکھیں کھول رہا ہوں آئندہ یاد رکھو واتس اپ فیس بوک یا کسی پہ فون پہ بھی بات کر رہے ہو پورے عدب احترام سے ہیرو گری بننے کے چکر میں مج جاؤ ورنہ وہی حال ہوگا خود کو سمجھیں گے شیئر اور حال ہوگا وہی خرجوٹ لے کتے جیسا جو سردی کے موسم میں پھرتے رہتے ادھر ادھر وہی حال ہوگا پھر کیونکہ آپ لیگلی گورنمنٹ کے پکڑ میں آجاؤں گے اللہ ہم تمام کو اس کی سمجھ آتا فرمائے میں بتانا چاہوں تو بہت ڈیٹیل میں اور بہت ساری بات بتا سکتا ہوں لیکن اس میں پھر وہی لیگلی کچھ چیزیں آتی ہے بہت سارے ٹرم ساتے جس کی وجہ سے میں نے موٹے موٹے انداز میں جتنا بتا دیا اس کے آگے آپ خود سمجھ جاؤ اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھ آتا فرمائے السلام